بڑی عید خوشیوں کا تہوار ہے اور بڑی عید پر گوشت بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے ہر گھر میں جس کے وجہ سے زیادہ کھائے جاتا ہے اور بہت سے لوگ میدے کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں درد، کبز، گیس، سینے کی جلن، تضابیت اور لوز موشن جیسے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو گوشت کھانے اور پکانے کے صحیح طریقے بتائیں گے جس سے آپ کے میدے کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے اگر کوئی دوست پہلے سے گوشت کھانے کی وجہ سے میدے کے مسائل قبض، گیس، سینے کی جلن اور بدہزمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے تو ان کے لیے علاج بھی بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ان کے لیے نسکہ بھی شیئر کریں گے جس کو استعمال کر کے نہ صرف میدے کے مسائل پر قابو پائے جا سکتا ہے بلکہ جل لوگوں کو کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے اور وہ سینے کی جلن گیس، قبض میں پہلے سے مبتلا ہیں وہ لوگ بھی جن اس کا استعمال کر کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبکرائب کر لیا ہے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کی صحت کے مطلق ہم ایسی اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی گھر میں گوشت آئے اسے اچھی طرح سے واش کریں اور اسے فیٹ فری کریں یعنی اس کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اسے مکمل طور پر احتیاط سے اتار دیں اگر آپ چربی کے ساتھ گوشت کو پکائیں گے تو وہ حضم ہونے میں بہت زیادہ وقت لے گا گوشت کو اچھی طرح سے پکائیں اس میں زیادہ مرچ مسالے اور اسے زیادہ سپائسی بنانے کی کوشش نہ کریں اسے ایکسٹر ٹائم دیں اچھی طرح سے اُبالیں جتنا گوشت نرم ہوگا اسے حضم کرنے میں آسانی ہوگی اور جب آپ گوشت کھانا شروع کریں تو چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح سے چبا کر کھائیں تاکہ حضم کرنے میں آسانی ہو چبا چبا کر کھانے سے موہ میں سلائیوہ میں موجود انزائم کھانے میں مکس ہو کر ڈائیجیشن کو امپروو کر دیتے ہیں جس سے آپ کا کھایا گیا کھانا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے گوشت کھانے کے ساتھ کچھ لوگ سوڈا ڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گوشت کو اچھے طریقے سے حضم کرنے کے لیے سوڈا ڈرنگ اچھا رول ادا کرتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے گوشت کھانے کے بعد آپ نہ لیٹیں اور نہ ہی آپ بیٹھیں بلکہ کچھ دیر ہلکی بلکی واق کریں اور گوشت تین ٹائم میں سے دو ٹائم کھائیں جس میں کم از کم گوشت کھانے کا وقفہ آپ چھے سے آٹھ گھنٹے کا رکھیں گوشت بے شک عید کرمہ پر زیادہ مقدار میں میسر ہوتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے زیادہ مقدار میں کھائیں کچھ لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی سینے میں جلن وغیرہ کھٹیڈ کار گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ایٹنگ کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کچھ لوگ پہلے سے میدے کے مریض ہوتے ہیں جیسے کہ میدے کے السر ہیپٹائٹس وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کھانا کھانے کے بعد کھٹیڈ کار گیس کبز الٹی جیسے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کے لئے عیدے کرمہ پر سپیشل چورن تیار کریں جس کا استعمال خاص طور پر گوشت کو آسانی سے عظم کرنے میں مدد دیتا ہے پھر چاہے آپ کو گیس ہو بدہزمی ہو پیٹ میں درد ہو کھٹیڈ کار یا حازمے کے لیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو بس اس چورن کی دو چھٹکیاں استعمال کرتے ساتھ ہی تمام مسئلے جاڑ سے ختم ہو جائیں گے تو چلیں پھر بڑی عید کا سپیشل چورن بنانا شروع کرتے ہیں اب سے پہلے آپ کو زیرے کی ضرورت پڑے گی زیرے کا استعمال میدے اور آنتوں میں کھانے کے حضم ہونے کے عمل کو بہتر بناتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی آپ جانتے ہیں کہ سونف آپ کے میدے کے لیے کتنا مفید ہے یہ آپ کے حازمے کو بہتر بناتا ہے سونف کے استعمال سے آپ کے میدے کے مسائل ہمیشہ کے لیے جاڑ سے ختم ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو بڑی علائچی کو ضرورت پڑتی ہے بڑی علائچی کا استعمال میدے میں بڑی ہوئی تضابیت کو کام کرنے اور میدے کے افعال میں بہتر لانے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھایا گیا کھانا ٹھیک طرح سے عظم ہوتا ہے جس سے آپ میدے کے امراض سے بچے رہتے ہیں چوتھے نمبر پر آپ کو اجوائن کی ضرورت پڑے گی اجوائن کا استعمال آپ کو گوشت میں موجود چکنائی کو بہتر طور پر حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اجوائن کا استعمال آپ کے آنتوں کے افعال کو بہتر بنا کے آپ کے حازمے کے نظام کو مضبوط بناتا ہے پانچنے نمبر پر آپ کو کالی مرچ کی ضرورت پڑے گی کالی مرچ کا استعمال کھائے گئے کھانے کو زود حضم بناتا ہے جس سے آپ کا کھائے گیا کھانا ٹھیک طرح سے حضم ہوتا ہے اور آپ کو گیس بدحضمی قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا چھٹے نمبر پر آپ کو سنڈ کی ضرورت پڑے گی سنڈ میدے کے لیے بہت مفید ہے سنڈ کے استعمال سے میدے میں موجود گیس آسانی سے خارج ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے اس کے استعمال سے پیٹ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے ساتھویں نمبر پر آپ کو کالے نمک کی ضرورت پڑے گی اور آٹھویں نمبر پر آپ کو خوشک پدینے کے ضرورت پڑے گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پدینہ حازمے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے پدینہ گیس تضابیت سینے کی جلن قبض متلی اور سردد کو بھی جار سے ختم کر سکتا ہے اپنے چیزوں کو مطلوبہ مقدار میں لے لینے کے بعد گرینڈر کی مدد سے گرینڈ کر لینا ہے چورن کو تیار کر لینے کے بعد کسی ساپ بوتل یا شیشی میں ڈال کر آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں چورن کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس چورن کا آدھا چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ استعمال کر لینا ہے کھایا گیا کھانا بہترین طور پر حضم ہو جائے گا اس چورن کو آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے موسیقا